لیکن ہماری روحانیت کتنی ہے اس کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے اور اس کو جو قوانٹیٹ کرنے کا ام شور اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور نبی پاسم کے عصوہ میں اس سارے کو بہت ہی تفصیل سے ڈسکس کیا گیا ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج کے موڈرن وقت میں اس کو سائنٹیفکلی جس بندے نے ایکسپلین کیا ہے اس کا نام سٹیون کوفی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک بہت مذہبی آدمی تھا وہ جہودی تھا مگر وہ ایک خدا کو ماننے والا بہت مذہبی آدمی تھا اس کا یہ خیال ہے کہ جس طرح پی کیو اور آئی کیو اور ایکو کو میر کیا جا سکتا ہے ہم ایس کیو کو بھی میر کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سائنٹیفکلی نمبروں کے ساتھ کہ کون بندہ سپیرچولی کہاں کھڑا ہے مگر وہاں جو ڈیفینیشن اس نے سپیرچولیٹی کی بتائی ہے وہ ذرا میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اور ابھی بہت سی مفید باتیں باقی ہیں میں پچھلے کئی سالوں سے یہ خدمت انجام دے رہا ہوں اس میں میں اور میری ٹیم کوشش کرتے ہیں کہ ان ویڈیوز کی کوالیٹی ان کی ریسرچ اور اس کی ٹیکنیکل پریزنٹیشن کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے اس سلسلے میں اگر آپ پیٹریون کے تھرو ہماری کاؤز کو سپورٹ کرنا چاہیں تو اس سے ہم اور بہتر طریقے سے خیر کا یہ پیغام دنیا کے سب انسانوں کو مفت پہنچا سکتے ہیں شکریہ اس کے نزدیک سپیرچولیٹی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز کتنی پڑھتے ہیں یا ذکر کتنا کرتے ہیں اس کے نزدیک سپیرچولیٹی کا مطلب ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ میں کیوں کرتا ہوں جیسے ایک مثال میں نے بہت دفعہ اپنی وکشاوٹ میں دی ہے اس مثال کا پہلا سیگمنٹ سچا ہے کہ راجنپور کے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کے والد صاحب جو ایٹوں کے بھٹے کے اوپر مٹی تھاپتے تھے اور ان کی ایک گدے کی ریڈی بھی تھی اور ان کی ماں جو ہے وہ لوگوں کی گھروں میں کام کرتی تھی ان کی چار بہنیں تھی تو ان میں سے دو بہنیں اپنی ماں کی مدد بھی کرتی تھی لوگوں کی گھروں میں کام کرنے کے لیے اس لڑکے کے ایف ایسی میں اس نے بورڈ میں ٹاپ گیا اور اس کا نشتر میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا میں اس وقت نشتر میڈیکل کالج میں پڑھاتا تھا اس جی بڑا زبرس لڑکا تھا لیکن حالات اس کے یہ تھے تو اس نے کہا میں انشاءاللہ ڈاکٹر بنوں گا میں ڈاکٹر بن کے بہت محنت کروں گا اور محنت کر کے میں اپنے ابا کے ہاتھوں سے نہ مٹی کو جھاڑوں گا اور میں ملتان شہر میں اس کا لفظ تھی میں ملتان شہر میں پکا گھر بناوں گا پکا گھر بنانا اس کے لیے بہت اچھی ایفنٹ اور میری جو چاروں بہنیں ہیں میں ان کو چاہوں گا کہ لوگوں کے گھروں میں نہ جائیں وہ ہجاب کے ساتھ رہیں اور وہ کم از کم بیئے پاس کریں اور ایک بہن اس میں سے جو ہے وہ عالمہ بننا چاہتی ہے تو میں اس کو عالمہ بناؤں اور پھر میں ان کی اچھی طریقے سے شادی کروں اور میں ابا امی کو حج کراؤں تو اس نے ڈاکٹر بنا پھر اس نے ایک ڈپلوما پیٹس کا کیا اور پھر وہ اس نے کی اور یہ سارے چیزیں اس نے اچیو کر لی آپ کے خانمے اس نے کتنا اچھا کام کیا اس کے مقابلے میں ایک اور لڑکا تھا وہ ڈاکٹر بنا اور اس نے یہ کہا کہ میں انشاءاللہ جب اس گاؤں میں رہتا ہوں اس گاؤں میں ہماری جو بہنیں بیٹی ہیں وہ ڈیلیوری کے وقت ان کا موٹلیٹی ریٹ بہت زیادہ آئی ہے میں انشاءاللہ گائنی میں کروں گا اور میں شادی بھی اس لڑکی سے کروں گا جو گائنکالوجسٹ ہوئی میں نے اپنے گاؤں کے اندر نہ کسی بیٹی اور بہن کو مرنے نہیں دینا ڈیلیوری کے دوران اور اس نے ایسا کیا اب دونوں نے امانداری سے پڑا دونوں نے امانداری سے کام کیا دونوں نے ایک ہی طرح سے کام کیا مگر دونوں کا اوبجیکٹیو جو تھا اس میں فرق تھا تو اس کی بنیاد پر سپیرچویلٹی ڈیفائن ہوتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو جب اپنا آدھا سمان لے کر آ گئے جو کہ مقدار میں بہت زیادہ تھا اور حضرت عووہ کے صدیق اس سے بہت کم مقدار میں لے کے آئے مگر وہ گھر کا سارا سمان تھا تو حضرت عووہ کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سپیرچویلٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سپیرچویلٹی سے ہائی تھی تو انہ در ورڈ سپیرچویلٹی کا مطلب یہ ہے جو میں کر رہا ہوں وہ میں کیوں کر رہا ہوں اگر وہ کیوں کا جواب ہائیر لیول کا ہے تو ہماری سپیرچویلٹی ہائی ہے اور سپیرچویلٹی کو ہائی کرنے کے لیے کیا ٹیکنیک ہے جو میں نے کہا تھا میں ایک بتاؤں گا وہ ہے کہ ہر وقت ہمارے ذہن میں ایک سوال ہونا چاہیے وائی میں اس ورکشاپ میں آیا ہوں وائی میں صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہوں دفتر میں کیوں اور سپیرچویلٹی کے بہت سے جواب ہو سکتے ہیں میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس خاندان کے سارے لوگ غریب غریب سے تھے میں نہیں چاہتا کہ میں اس غربت میں رہوں میں گاڑی لینا چاہتا ہوں میں بچوں کو عالی تعلیم دینا چاہتا ہوں میں ان کو سیر کے لیے دبائی لے کے جائے کروں گا اور شاید یہ گناہ کی بات ہو بھی نہ اور دوسرا سخص میں دفتر میں اس لیے جاتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو عالی تعلیم دوں وہ کسی کے محتاج نہ رہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ کسی سے بھیک نہ مانگیں ان کا اللہ پر یقین ہو لوگوں پر یقین نہ ہو میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے پوٹینشل دیا ہے میں اپنے خاندان کے علاوہ اپنے خاندان کے باقی لوگوں کو کفالت کروں میری ایک بیوہ بہن میں اس کی کفالت کروں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اس پیسے میں سے کچھ پیسے بچا کے ایک یتیم خانہ بنانا ہے جس کے ذریعے سے میں نے یہ کرنا ہے تو ایک ہی آدمی ایک ہی کام کر سکتا ہے مگر اس کی سپیچویلیٹی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے وائی کے کوئیسٹن کا جواب ڈیفرنٹ ہے لہٰذا میں نے آپ کو جتنی باتیں عرض کی ہیں انہوں میں سے ایک بات ٹیک ہوم میسج ہے کیا ہم اپنے بچوں کو یہ آج سے کر سکتے ہیں اور اپنے اوپر بلائی کر سکتے ہیں کہ میں جو بھی بات کروں اس میں وائی کا کوئیسٹن انکارپوریٹ کر سکتے ہیں آپ کا بچہ کہیں میں نے کھلونا لینا ہے یہ ہے وائی یہ ہے وٹ اور اس کے بعد ہوتا ہے کہاں سے ملتا ہے یہ ہے ہاؤ لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر وٹ ہاؤ اس کے بعد ایک راستہ آتا ہے ہم جس راستے کی طرف بڑھتے ہیں وہ ہے ہاؤ میں نہیں کھلونا چاہیے فلان دکان سے ملے گا پھر ایک چاہیے پھر دو چاہیے پھر چار چاہیے پھر چھے چاہیے پھر آٹ چاہیے ہاؤ میں نہیں میں نے ایک گھر بنانا ہے کیسے بنے گا ایسے پھر ایک اور گھر بنانا ہے 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 لیکن اس جگہ پر اگر ہم نے اپنی سپرچولیٹی کو خیان رکھا تو وائی کے آنسر میں ہم وٹ ہاؤ کے بعد وائی مجھے کیوں کھلونا چاہیے اور اگر آپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ کیوں کھلونا چاہیے اور اس نے کہا میں نے اس لئے کھلونا چاہیے کہ میرے دوستوں کے پاس بھی کھلونے ہیں یہ واہی کا اچھا جواب نہیں ہے ایسا کرنے سے اس بچے کے اندر ایک طرح کی تمہ پیدا ہوگی لالچ پیدا ہوگا نیگٹیو کمپیٹیو نیس پیدا ہوگی میں اس لئے لینا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں میری علماری کھلونا سے بھری ہو یہ بڑا ایک زخیرہ اندوز بنے گا اور اگر اس کا جواب ہائی ہے آپ دیکھیں نا بات صرف کھلونا لینے کی ہے لیکن اس سے سپیرچوالیٹی ڈرمن سکتی ہے اگر اس سے بڑا کوئی اس کا جواب ہے مثلا یہ ایک 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 سیپٹیبل جواب ہے کہ ماما جب میں اکیلہ ہوتا ہوں فارغ ہوتا ہوں تو میرا ایک وقت گزارنے کے لیے میں چاہتا ہوں اسے میں کھیل لوں یہ ایک ایک سیپٹیبل جواب ہے آپ لے دیں کہ ماما ہو سکتا ہے آپ کا بچہ یہ کہے کہ ماما میں نے دیکھا ہے کہ پئیہ یوں موو کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ چین ہوتی ہے اگلا پئیہ کیسے موو کرتا ہے تو میں اس کھلونے کو درہا دیکھوں گا وہ کیسے موو کرتا ہے مجھے ابھی ذہن میں خیال آیا ہے یہ واہی کا بہت بڑا انسر ہے اس لیے وہ بچے جو کھلونوں کو توڑ دیتے ہیں نا یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ذہین بچے ہوتے ہیں یہ اب یاد رکھئے گا اگر اس بچے نے یہ کہا ہے اگر اس نے یہ کہا کہ میں کھلونہ یوں لینا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ کھلونے ہوں تو چاہے آپ کے پاس بہت سے وسائل ہوں آپ کھلونے مت لے کے دیں اور اگر اس نے اس لیے کہا ہے کہ کھلونے میں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ کے پاس وسائل نہ ہو تو کرزہ لے کے اس کو کھلونے لے دیں جب اس کا وائی کا آنسر ٹھیک نہ ہو اگر آپ کھلونے بچے کو کیسے پتہ رکھتا ہے اب یہ ایک نئی بحث ہے لیکن میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں بہت بہت ضروری ہے جب بچہ اس دوریاں میں پیدا ہوتا ہے ماں باپ اپنی سپیرچوالٹی کوشنڈ کے حساب سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو میں نے کیا کھلونا لے کے دینا ہے بچے کو بالکل نہیں پتا ہوتا کیا کھلونا ہے ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ چابی والا بندر دس ہزار روپے کا کھلونا ہے بچے ایک نزدیک تتلی کھلونا ہوتا ہے بچے ایک نزدیک باپ کا ناک کھلونا ہوتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں باپ 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 یہ اس کے لئے کھلونا ہے تو وہ جو ہم نے اس کے گرد کھلونے آپ نے بچوں کو کھلونے کیوں نہ لے کے دیں یہ معاف کیجئے گا ہم اپنی ایگو کو سیٹسفائی کر رہے ہیں ہم خود ڈیزائر کے لیول یا لسٹ کے لیول جب میرے سیلیں آئیں تو وہ دیکھیں اس کے گھر تو وہ چابی سے چلنے والی بندوق ہے یا فلان چیزیں ہیں تو اس لئے سوال یہ نہیں ہو رہا کہ بچے کو کھلونا لے کے دیں یا نہ لے کے دیں سوال یہ ہو رہا ہے کہ کھلونا لیتے وقت بچے کا کھلونا لینے کی ریزن کیا تھی اور یہ تب ہوگا جیسے وہ چھے لاکھ والے لینگیں کہ میں نے بات کیا جب بچہ یہ دیکھے گا کہ میری ماں کہتی ہے اپنے گھر میں گفتگو میں کہ یہ چچا کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے تو تین فنکشن ہوں گے تین فنکشنوں میں تین سوٹ میں کیوں بناوں کونسا میرے سوٹ وہاں کو دیکھے گا اور میرے سوٹ کی وجہ سے اگر مجھے وہاں شادی میں کھانا نہیں دیں گے تو نہ دیں میں ساتھ سترے کپڑے پہن کے اگر ایک ہی سوٹ چلے جاؤں گی تو کیا فرق پڑتے ہیں اگر بچہ یہ ماں کی گفتگو اور باپ کی یہ گفتگو سنے گا کوئی بات نہیں یہ میرے باست کچھ پیسے آئے ہیں اچھی بلے ہماری گھڑی ہے گھر میں ایسی لگ رہا ہے یہ وہ ایک ہمارا دوست ہے اس بیچارے کے ایک چھت گر گئی تھی وہ ہمارے گھر دفتر میں چپڑا سی ہے تو اس کو چھت بنا دیتے ہیں جب بچہ گھر میں یہ دیکھے گا پھر اس کا وائی ڈیولپ ہوگا اگر ماں اور باپ برینڈ کے بغیر بات ہی نہیں کرتے اور اس حلسلے میں بات تھوڑی سی زمین ہٹ جاتی ہے مگر میں آپ کو اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے ایک ٹور اور بتاتا ہوں وہ ٹور یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں تذکروں کو چینج کریں ہمارے گھر میں جب تذکرے وہ ہوں گے جس میں پیسے کو سیلیبریٹ کیا جائے گا ہمارے بچوں کا وائی اوپر نہیں ڈیولپ ہوگا اور ہمارا اپنا وائی بہت انفیریر ڈیولپ ہوگا آپ ایک ایوریج گھر میں پڑی لکھی خواتین کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی گفتگو میں آپ کو ایک بتاتا ہوں ایوریج مجھے بتائیے گا کر میں غلط کہہ رہا ہوں ہمارے جب خواتین کٹھی ہوتی ہیں تو گفتگو کے عنوانات میں سے ایک عنوان یہ ہے کہ کس جگہ پر سیل لگی ہوئی ہے اور میسیز فلاں نے میسیز فلاں کی شادی پر کونسا سوٹ پہنا باتا اور فلاں ایکٹرس کی تمہیں پتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں کہ آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں اور مردوں کے کیا گفتگو ہو رہی ہے کس کہاں پلوٹر میں سیل لگی ہوئی ہے کونسی گاڑی زبردست ہے یہ جو نئی گاڑی آئی ہے نا اس کی بتی انہوں نے تھوڑی سی ہوریزونٹل کر دی ہے اور جو نیا موبائل فون ہے نا اس میں ٹچ کرنے سے نا یہ ہو جاتا ہے میں آپ کو بہت ہی آجزی کے ساتھ ارز کرتا ہوں اس قسم کی گفتگو سے پیسہ سیلیبریٹ ہوتا ہے جب پیسہ سیلیبریٹ ہوگا تو بچے کے نزدیک پہلی ویلیو پیسہ بنے گی آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور یہ دیکھیں دیکھیں ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے خاص طور پر ہمارے معاشرے کا اور یہ ہم نے وہاں سے بورو کیا ہے ویسٹ سے ویسٹ کی بہت ساری چیزیں اچھی ہیں مگر دیکھیں ہماری میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو مسلمان کی زندگی اور باقیوں کی زندگی میں بنیادی فرق ایک ہے کہ مسلمان کی زندگی کا ہر آسپیکٹ کا مرکز حکمِ الٰہی اور رضائے الٰہی ہے بس آپ چاند پہ چلا جائیں آپ سائنٹسٹ بن جائیں آپ پیتھولوجسٹ بن جائیں آپ بزنسمن بن جائیں انٹرپنیور بن جائیں پلکل کوئی پرابلم نہیں ہے کسی قسم کا لیکن وہ سارا جس طرف ڈائریکٹ ہو رہا ہے وہ ہے حکمِ الٰہی طریقہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رضائے بس صرف یہ پیراڈائم کا فرق ہے اچھا اس پیراڈائم کو چینج کرنے کے لیے اگر کسی کی سپیرچوالٹی انسانیت کی خدمت ہے کسی کی سپیرچوالٹی تو بہت اچھی بات ہے ہماری سپیرچوالٹی کے اندر رضائے الٰہی کے نا ہونے کی وجہ سے اگر نہیں ہوگا تو ہماری ٹوٹل فلوسفی نیچے گر جائے گی اور ہم کسی طریقے سے بھی مختلف نہیں ہوگے ان لوگوں سے جو خدا کو ماننے والے نہیں ہیں یہ بات ہمیں سمجھنی بہت ضروری اس لئے میں اس بات کو ختم کرتا ہوں آگے کہ میری پیاری بہنوں کی طرف میں اس طرح زیادہ میں پتہ کیوں گزار رہا ہوں کیونکہ آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے نا معاشرے میں کروڑ گناہ زیادہ ہے ان کی یہ نہیں کہ مردوں کی نہیں ہے کنٹریبیوشن لیکن یہ ہے کہ آپ بہت قیمتی ہیں آپ بہت قیمتی ہیں بہت میری بہنیں بیٹی ہیں بہت قیمتی ہیں آپ کی گوٹ سے وہ جنریشن آرہی ہے جس نے اس ملک کو سمالنا پوری امت کو سمالنا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ قربانی کیجئے خدا کیلئے قربانی کیجئے اور قربانی یہ کیجئے کہ اپنے تذکروں کو چینج کیجئے مجھے امانداری سے بتائیے گا I'm sure کہ آپ بہت لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ایسا ہوا تھا آپ کے گھر میں اور میرے گھر میں آخری دفعہ یہ کب ڈسکس ہوا تھا کہ آؤ ذرا کھانے سے تم فارق ہو جاؤ پھر میں تمہیں بتاؤں کہ حضرت خدیجہ کون تھی ہماری نانیوں نے آپ کی نانیوں نے الحمدللہ الحمدللہ حمدللہ اگر ہمشلہ ہوتا ہوگا تو یہ فلوسوفیکل لیول پر یہ والے گھر کے تذکرے ضروری ہیں اچھا آپ کہیں گے ہر بات نے مذہبی بات کرتا بعض لوگ اس بات سے وہ ہو جاتے ہیں الحمدللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا یہ پہچہان نہیں ہوتی دنیا میں کہ ہمارا ریفرنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبہ اللہ کی ذات سے تو یہ بسیکل ہماری بدقسمتی ہے لیکن پھر بھی جو لوگ سوکا لیبرل چلو میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت خدیجہ کی بات کبھی یہ گھر میں بات ہوئی کہ آؤ بتائیں آئینسٹائن کون تھا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کون تھا جو لوگ جو دنیا میں جنہوں نے کچھ کام کی تو ہمارے گھر میں تذکروں کو چینج کیجئے یہ بہت ضروری ہے اور ایسا تذکرہ مت کیجئے جس میں پیسہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقیر بن جائیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے ملنگ بن جائیے میں بلکل نہیں کہہ رہا اگر آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کے ہر بچے کے پاس ہیلیکاپٹر ہو اس میں کوئی حرج نہیں ضرورت ہے تو آپ ہیلیکاپٹر لے لیجئے پیسے کا کوئی پرابلم نہیں ہے کسی قسم کا بلکل جو مرضی کر دیں لیکن پیسہ پہلی ویلیو کے طور پر سیلیبریٹ نہ ہو مثال کے طور پر آپ نے وہ شینگلیر ہوتا ہے نا وہ خرید آئے تو یہ مت کہی ہے یہ تین لاکھ کا ہے یہ کہی ہے یہ خوبصورت ہے اس میں روشنی اچھی آتی ہے اس کی صفت کو سیلیبریٹ کیجئے اس کی پیسے کو پیسے کو نہ سیلیبریٹ کیجئے مرد بھی یعنی جو پرائیس لسٹ ہوتی ہے وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں السلام علیکم یہ گھڑی بڑی اچھی ہے دو لاکھ کی ہے پرائیس ڈسکسنگ دی پرائیس لسٹ تو خیر ایم ایس بات کو مزید نہیں دھونا چاہتا یہ وہ آسپیکٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی سپیرچویلٹی کو ہائی کر سکتے ہیں